کار سواگت آپ سے بھی کا خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پر نیتے چولیے خبروں کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بڑی خبر کے بعد بلاسپور میں ایک بار پھر سے ہوتل میں ریڈ کی کاروائی ہوئی ہے پولیس اور پرشاسن نے ریڈ ماری ہے ہوتل میں کانگریس کے نیتہ رکے ہوئے ہیں آج آر سنیتہ پالن کے نردیش دیئے گئے تین دن پہلے بھی آپ کو بتا دیں کہ ہوتل پر چھاپے کی کاروائی کی گئی تھی اور ایک بار پھر سے چھاپے کی کاروائی ہوئی ہے علاقہ تب جب چھاپا پڑا تھا تب اس چھاپے میں کچھ نکل کر سامنے آیا نہیں تھا اور خالی ہاتھ ٹیم لوڈ گئی تھی آج بھی جو ریڈ پڑی ہے اس میں ابھی تک تو یہی نکل کر سامنے آیا ہے کہ آچار سہیتہ کا پالن کیا جا اس بات کی تاقید کر دی گئی نردیش دے دیئے گئے کہ آچار سہیتہ لگی ہے اور اس کا پالن ہم کو کرنا ہے پھر سے پہنچی تھی پولیس کی ٹیم پرشاسن کی ٹیم ریڈ مار نے پہنچی تھی کانگریس کے نیتہ ہوتیل میں رکے ہوئے ہیں اور آچار سہیتہ کا پالن کرانے کیلئے پولیس کے نردیش دینے کیلئے پہنچی تھی امیش مور یا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیلاسپور سے ان سے بات کرتے ہیں امیش یہ آچار سہیتہ کا پالن کرنے کی نردیش دینے کیلئے ہی ٹیم پہنچی تھی یا اور بھی کوئی بات تھی اور اڑندستہ ڈل جو ہے نرواچن کا ان کو لگاتار یہ سوچنا مل رہی ہے کہ بھیلائی سے 300 سے آس پاس جو یو اک ہے وہ الگ الگ بیلاسپور کے ہوتلوں میں رکے ہوئے ہیں انہیں یہ اس بات کی بھی شکیات مل رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو چناؤں کے دوران سماغری باتی جاتی ہے پرلوبھن دیا جاتا ہے وہ سماغری کہیں نہ کہیں ان ہوتلوں میں ہے لہٰذا تین دن پہلے بھی پولیس انٹرسٹی ہوتل پہنچی تھی اور وہاں پر پورے کمروں کی تلاسی لیتی ہے حالانکہ اس دوران پولیس کو وہاں سے کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا لیکن ایک بار پھر سے یہ سوچنا ملی ہے کہ جیسے یہ آدھرہ سچار سہتہ لاغو ہو گیا ہے پرابہ ہو چکا ہے ایسے میں پھر سے ایک بار اس ہوتل پہ پولیس نے دبیز دی ہے اور وہاں پر جانچ کی گئی ہے اور ابھی بھی جو پولیس وہاں پر موقع پر تلاسی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو باہری لوگ ہیں وہ سنسدی چھیتر سے ان کو باہر جانا ہے لہٰذا پرشاشن اور نیرواشن آئیو کے جو گائیڈ لائن ہے اس کے تحت ایسے لوگوں کو جو یہاں پر نیتا نہیں ہے یا کارکرتا نہیں ہے جو دوسرے دیگر انسدی چھیتر کے ان کو واپس بھیجنا ہے لہٰذا اسی کڑی پر جو پولیس پرشاشنہ نے وہ لگاتار ہوتلوں میں دبیز دے رہے ہیں اور ان کو یہاں سے باہر جانے کے لئے کہہ رہی جی تو یہ صرف ایک ہوتل میں دبیز دی گئی ہے اور جہاں کانگریس کے نیتا رکے ہوئے ہیں یا کئی جکوں پر یہ دبیز لگاتار چل رہے ہیں دیکھیں دیوین یادو لگاتار جب سے ویلادپور کے کانگریس پر تیاسی بنائے گئے ہیں تو ان کی جتنی بھی کاری یوجنا ہے جو رن نیتی ہے وہ اسی ہوتل میں رہ کر بنائی جاتی ہے تو بڑی سنکھیا میں جو کانگریس کے نیتا ہے لیڈرز ہیں یا جو بھیلائی سے کچھ نیتا لیڈرز آیا تھے ان کی بیٹھا کہیں پر آیوجیت کی جاتی تھی تو لگاتار یہ سوچنا ملتی رہی ہے کہ باہری لوگوں کا لگاتار اس ہوتل پر آنا جانا ہے ایسے میں پولیس پرشاشنہ لگاتار یہاں پر نظر بنائی ہوئی تھی یہ کانگریس کے نیتا یہاں رکے ہوئے ہیں اس لئے تاقید ہے تو باقی دلوں کو بھی تاقید دی ہی جا رہی ہوگی اس طریقے سے نشی طرف سے سبھی دلوں کے لیے یہ نگرانی رکھی گئی ہے جو اڑندستہ دل ہے وہ سبھی راجنیتک پارٹیوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ ایسے کوئی بھی گیتی ویدیا ہو جو اچار سیتا کا اُلنگان ہوتا ہے اس پر اٹیک کرنا ہے اس پر کاروائی کرنا ہے اسی کڑی میں یہاں پر یہ لگاتار جو نرواشا نے وہ پہنچ رہی ہے بہت شکریہ اومیش آپ کا از جان کا دیکھتی اور آگے بڑھتے ہیں راجنہ انگام سے خبر آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر گیارہ لاکھ اسی ہزار روپے کیش برامت کیا گیا اور تیلنگانہ کے نمبر کی گاڑی بتائی جاتی ہے چھتیز گاڑ اور تیلنگانہ کی سیمہ لگتی ہے تیلنگانہ کے نمبر کی یہ گاڑی ہے جسے یہ کیش پکڑایا ہے اور گیارہ لاکھ سی ہزار روپے جیسی بڑی رقم اس گاڑی سے ملی ہے چیکنگ چل رہی تھی دراصل ایف ایسٹی کی فیلم جو ہے وہ لگاتار سکری ہے اور چیکنگ کر رہی ہے چیکنگ کے دوران پولیس نے یہ نقضی برامت کی ہے لال باک تھانے کے پر حد چوک کا یہ پورا معاملہ ہے اب یہ نقضی کہاں سے کہاں لے جائی جا رہی تھی کس کے لیے لے جائی جا رہی تھی اس کے کچھ کالزات ہیں کیا اس سب کی پوچھتاش کرنے میں جوڑی ہوئی ہے پولیس راکیش یادہ ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں راکیش کیا جانکاری نکل کر آ رہی ہے پورے معاملے کو لے کر جی پونیت آپ کو میں بتا دوں کہ لگاتار اچارتی تھا لگنے کے بعد راجنگاؤں پولیس وہاں چیکنگ کر رہی ہے اور چناؤں سو چار روپ سے ہو اس لیے یہ پرکریہ اپنائی گئی تھی حالانکہ راجنگاؤں میں تو چھپیس اپریڈ کو چنا ہو گیا اس کے بعد بھی انہ جو دلے ہیں انہ جو لوگ سب آتی اسے دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں چیکنگ لگائی گئی تھی یادہ یاد پولیس اور لالبا پولیس کے دوارہ اور فرہت چاک میں چیکنگ جاری تھی وہاں چیکنگ جاری تھی اس دوران تلنگانہ پاسنگ کی جو گاڑی ہے وہ دکھی اس لیے سگھنٹہ سے چیک کیا گیا اور دیکھا گیا کچھ حساب کتاب دے پائے کہ یہ کہاں سے کہاں لے جائے جا رہے تھے پیسے یہ وہ اوچت جواب نہیں دینے کے قرآن پولیس نے اسے جبت کیا ہے اور بید کاغجات بھی نہیں دکھا پائے ہیں لوگ اس لیے اسے پولیس نے جبت کر لیا ہے اور اس کی سوچنا آئے کر بھی بھاگ کو بھی دی گئی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اگر اوچت جواب ان کے دوارہ دیا جاتا ہے اور اس کے کاغجات سمیٹ کر دی جاتے ہیں تو یہ پیسہ ان کو واپس بھی کر دیا جائے گا لیکن تکالی کے ستی میں جہاں سے یہ پیسے جبت کیے گئے ہیں وہاں ان کے پاس کوئی بھی ایسے وید کاغجات نہیں تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ازجان کاری کے لیے اور نرمدہ پرم سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ڈی پی میں اچانک سے آج تیز دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد آگ کی لپٹیں اٹھنی شروع ہو گئی کافی دیر تک دھماکے کی آوازیں ہیں جو وہ سنائی دیتی رہیں اور اس کے بعد چنگاریاں کیسے اٹھتی رہی دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آتش بازی کر رہا ہے لیکن یہاں پر ڈی پی میں اچانک سے یہ ایسے ہی چنگاریاں اٹھتی رہی اور دھماکے بھی ہوتے رہے ہیں شورٹ سرکیٹ کے کارنڈ ڈی پی میں آگ لگی تھی یہ بھی بتایا کیا رادکہ کھیڑا جو کانگریس کا پکش امومن رکھتی ہوئی ہمیں ٹی وی پر نظر آتی تھی انہوں نے کانگریس کو الویدہ کہہ دیا ہے کانگریس پارٹی چھوڑ دی ہے سوشی لانند شکلے سے بیباد کے بعد رادکہ کھیڑا نے آج اپنا استیفہ ملک آرجن کھڑ گے پارٹی کا دھیاکش کو دے دیا ہے نیوز 18 سے انہوں نے ایکسکلوزیو باتچیت کی اور رادکہ کھیڑا نے ایکسکلوزیو باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیائے کی جھوٹی بات کانگریس میں کی جاتی ہے رام نام لینے والوں کا پارٹی میں ویرود ہوتا ہے یہ حال ہی میں انہوں نے دراصل رام لیلا کے درشن کیے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے میں نے رام لیلا کے درشن کیے ہیں تب سے ہی مجھے ٹارگیٹ پر کر لیا گیا یہ بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ کل بھپیش بگھیل پر وہ بڑا خلاصہ کریں گی اور کئی اور خلاصے کریں گی مجھے نیائے نہیں ملا کل بڑا خلاصہ ہو گا میرے خود کے پریوار نے میرا ساتھ نہیں دیا خود کے پارٹی والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور خود کی پارٹی نے میرے ساتھ اتنی عبد رتا کی میں عیودیہ میں پرپوشری رام کے درشن کر کے آئی تب سے ہی پارٹی نے میرے پر میرے لئے دکت کرنی شروع کر دی اور میرے سے ناراضگی جائز کر دی یہ دلی کے لئے تو اس میں کہ میں رام اللہ کے درشن کیوں کر کے آئی چناف کے سمیں میں کیوں فوٹو ڈالی ہم تو اپنے آپ کو چھتیزگڑ کی بیٹی مانتے آئے تھے آج جب میں نے چھتیزگڑ کے ککا سے گوہار کری کہ آپ کا ہی چیلا آپ کا ہی دشیل میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے تو انہوں نے مجھے ساتھ طور پر جو باتیں بولی ان کا میں خلاصہ کل کروں گی تو کل خلاصہ کروں گی ادھر کھیڑا سے بیوات کو لے کر کانگرس کے سنچار پرمکھ سوشی لانن شکل جن سے بیوات ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ رادکہ تو میری چھوٹی بہن ہے وہ پارٹی میں رہیں کیا باہر جائیں سمان تو وہی رہے گا چھوٹی بہن جیسا ان کا خط سارا مجبون کہہ رہا ہے جس میں انہوں نے بار بار رام درشن اور رام کی بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی رام اور شیو کا بھکت ہوں تیسرے چرن کے چناؤں کو لے کر کچھ ہی سمیں بچا ہوا ہے گھنٹی کے گھنٹے بچے ہوئے ہیں اور ایسے میں کانگرس کی جو راستی پرابکتہ ہے رادکہ کھیڑا انہوں نے اسٹیپا دے دیا ہے اور کانگرس پارٹی کے بیتر اگر ہم بات کرے تو سنچار ویبھاک اور رادکہ کھیڑا کے بیچ میں بیوات سامنے آیا تھا کانگرس سنچار ویبھاک پرابک سوچھلانے چکلا مہد ست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر رادکہ کھیڑا نے اسٹیپا دے دیا دو دن پہلے ہی گردیب سپل آئے ہوئے تھے آپ دونوں پس پر بات چیت ہوئی تھی بیان درج کر آئے گئے تھے مجھے جو بتانا تھا میں نے پردیش صدیر جی کو بتا دیا ہے مانیزاشتی نے تیتو نے جو جانج کروایا تھا میں نے اپنی بات رکھ دی تھی پردیش ڈرسیوں نے اپنی بات رکھ دی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس بات کو اتنا دارہ بڑھایا جائے میرے ان کے بیچ میں ایک سامانی بحث ہوئی تھی اور یہ ڈیموکریسی کا پولٹیکل سنگٹھن کا ایک حصہ ہے کوئی بات انہوں نے مجھ کو سپرشیٹ کر کے کیا تھا بائی پاس کر کے میں نے اپتی درج کر آئی تھی اس میں کوئی ابھدرتہ اسشتہ نہیں تھا میں نے ان کو ہمیشہ چھوٹی بہن میں نے ان کو چھوٹی بہن کے جیسے ہی سامان دیتا ہوں دیتا رہوں گا مجھ سے کم سے کم آٹھ دست سال کی چھوٹی میں چاہت سال کا ہوں میں نے بتایا کہ چالیس سال کی ہوں تو میں ان سے آٹھ نو سال کا بڑھا ہوں اور ادھر رادکہ کھیڑا نے کانگریس چھوڑ دی ماملے میں چھتیز گل کانگریس پردیش دھیاکش کا بیان آیا مالکار جن کھڑگے کو رادکہ کھیڑا نے لیٹر لکھا یہ ان کا ویقتکت فیصلہ تھا رام مندر کوئی بھی جا سکتا ہے دیش کا ہر ناغرک جا سکتا ہے اس کو کسی جاتی دھرم مندر سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے میں نے سب ہی لوگوں سے one to one چرچہ کی ریپورٹ بنا کر AICC کو بھیجی تھی پارٹی ابھی جانچ کر رہی ہے رادکہ کھیڑا کو پارٹی کا فیصلہ آنے تک انتظار کرنا چاہیے تھا پارٹی چانچ کر رہی ہے پارٹی اگر چانچ کر رہی ہے تو پارٹی کے نینڈے آتے تک انتظار کرنا تھا میں نے دونوں پکچوں کو سنا سننے کے بعد تٹھست نینڈے میں نے بنا کے AICC کو بھیج دیا باقی نینڈے AICC پارٹی کو کرنا ہے دیکھیں ایوڈیا تو کوئی اکھلے نہیں دیش کے ہر ناغری جاتا ہے آدھیکار بھی ہے کبھی سمیے ملے گا ایسا ہو سرائیگت ایوڈیاں ہم بھی جائے گے لیکن گھر کی بات کو اور گھر کی بیبات کو کسی دھرمہ اور جاتی سے جوڑ کر دیکھنا میں سمجھتا ہوں یہ اچھت نہیں ہے کھیڑا معاملے پر سی ام سائے نے بھی پیٹ کر ڈالا کانگریس پر سی ام سائے نشانہ بھی سادھ رہے لکھ رہے ہیں جانکاری ملی تھی کہ راشتریہ کانگریس مہیلہ پرابکتہ اپماند ہوئی ہیں ان کا رو رو کر براحال ہو گیا کتھنی اور کرنی میں فرق ہونے کے وجہ سے کانگریس کی درگتی ہو رہی اور ساٹھ سال راج کرنے کے بعد بھی آج کانگریس بلوکتی کی کا گار رادی کا کھیڑا کے اس تیفے پر منگیلی میں ڈیپٹی سی ایم ارون ساو نے بھی اپنا بیان دے ڈالا کانگریس بھون میں ایک بیٹی کے ساتھ جد رو بہر ہوا اور اس تیفے کا جو کارن سامنے آیا وہ بہت گم بھیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ رادی کا کھیڑا نے صحیح فیصلہ لیا ہے ایسی پارٹی رہنے لائک نہیں ہے جہاں پر رام للا کی درشن پر آپتی ہو ایک بیٹی کو جس پرکار سے وہاں افمانیت کیا گیا ان کے ساتھ جو دربہہار ہوا اور جو کارن انہوں نے اپنے اس تیفہ میں لکھا ہے وہ بہت ہی گم بھیر ہے ایوڈیا بھگوان رام للا کے درشن کے لیے جانا اس پر کانگریز پارٹی نے جس پرکار سے پرتکریہ دی ہے یہ بلکل دربہہ کی جنک ہے اور ان کا نرنے صحیح ہے ایسی پارٹی میں ایسی پارٹی میں رہنے لائک نہیں ہے جنہیں رام للا کے درشن کرنے پر آپتی ہو اتر پردیش کے اٹاوہ کی جن سبھا میں پردھان منتری نریندر مودی نے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداو کی پرشنسہ کی پی ام مودی نے کہا کہ ہمارے مکہ منتری موہن یاداو ایم پی کو دوڑا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سپا والے جس سماج کا چھکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بھرم بھی ٹوٹ جائے گا آپ لوگ یاد رکھئے آج بھی سپا کو پورے پردیش میں امیدوار بنانے کے لیے اپنے پریوار کے باہر کوئی یاداو نہیں ملا جبکہ یہ بھاجپا ہے جس میں کوئی بھی کار کرتا بڑے سے بڑے پد پر پہنچ سکتا ہے اور اسی لیے آج مدی پردیش کے مکہ منتری ہمارے موہن یاداو جی مکہ منتری جت کے ناتے مدی پردیش کو دوڑا رہے ہیں یہ ہے بھاجپا کی نیتی یہ ہے بھاجپا کی ریتی یہ ہے بھاجپا کا جیتا جاگتا ادھارا ہم بھیکاپور میں یوپتی کے ساتھ گاڑی میں گینگریپ کی بھارتات کی گئی اگوا کیا گیا تھا یوپتی کو اور اس کے بعد گاڑی میں پہلے گینگریپ ہوا اور اس کے بعد گوہ لے جا کر بھی ساموہیک روپ سے دشکرم کی بھارتات انجام دی گئی اس ماملے میں پولیس نے سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں آپ کو کہ یہ یوپتی گھر جانے کے لیے نکلی تھی اسے راستے میں اگوا کر کے بھارتات انجام دی گئی تھی بالود میں نیٹ کی پرکشہ ہوئی تھی اور یہاں پر بڑی لاپروہی کا ماملہ سامنے آیا روپی بار کا دن نیٹ کی پرکشہ آئے جد کی گئی میڈیکل کی سب سے بڑی پرکشہ میں یہ بڑی لاپروہی یہاں پر دیکھی گئی پرکشہ کے دوران دو پرشن پتر تھمائے گئے پہلا پرشن پتر جو ہے ایک گھنٹے تک چھاتروں نے سولپ بھی کیا اور ایک گھنٹہ بیچ جانے کے بعد دوسرا پرشن پتر کے دے دیا گیا اب اس ماملے کو لے کر چھاتروں نے خوب ہنگامہ کیا چھاتر اب دوبارہ ایکزام کرانے کے مانگ کرنے لگے ہیں سوامی آتما نند ہندی مادھیم مادھیم ایک سکول کا یہ ماملہ ہے موسیقی موسیقی